بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج دس دسمبر بروز جمعہ ہم بات کریں گے تین اہمشوس کے حوالے سے بلاول زرداری مراد شاہ کے خلاف بڑی کا روائی ہوئی ہے بڑی اہم تفصیلاتیں جو محقصت شیئر کروں گا ساتھ ہم بات کریں گے سندھ حکومت کا بڑا ایک تماشا تھا جس کو ناکام بنا دیا ہے گورنر سندھ نے اور یہ ایک آرڈیننس لے کے آنا چاہتے تھے اس آرڈیننس پر اتراز لگا دیا ہے گورنر سندھ نے بڑی اہم تفصیلات ہے اور اس پر بھی بڑی تکلیف ہے پاکستان بیپرس پارٹی کو وہ بھی محقصت شیئر کروں گا لیکن پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سابق ایم ڈی پی ایسو کی غیر قانونی تائناتی کیس میں آج کراچی کی نیب عدالت میں بڑی اہم س مات ہوئی ہے اور عدالت میں پیش ہوئے ہیں شاید خاکانہ باسی ملزم شیخ عمران الحق اور باقی جو ملزمان ہیں وہ آج عدالت میں پیش ہوئے کراچی کی احتساب عدالت نے سمات کی شیخ ملزم شیخ عمران الحق کی جانب سے دائر درخواست پر ان کے وکیل نے دلائل دیئے نیب آرڈیننس کے میں ترمیم کے بعد احتساب عدالت کو ریفرنس کا اختیار نہیں ہے ایم ڈی کے خلاف ایم ڈی پی ایسو کو غیر قانونی طریقے سے بھرتی کیا گیا تھا اس کو اگرہ سے اٹھایا گیا تھا اس وقت جب یہ اگرہ میں تھا تو یہ پی ایسو کے خلاف مختلف آرڈرز اس نے پاس کیے تھے لیکن بعد میں اسی کو پی ایسو کا ایم ڈی بنا دیا اور اس میں کمیشن کھائی جو شاید خاکانہ باسی ہے اس نے وہ کمیشن پہنچائی جاتی عمران میں اور ان کے خلاف ایک عرب سے زائد کا یہ ریفرنس تھا جو انہوں نے حکومتی اور ریاستی خزانے کو نقصان پہنچایا غیر قانونی بھرتی کر کے اور پھر اس کے بعد اس کو غیر قانونی فائدے دے کے پھر جس کو ایم ڈی بھرتی کیا اس ایم ڈی نے آگے اپنی مرضی کے افسران کو لگا دیا اور وہ وہاں سے کمیشن کھاتا رہا اور وہاں سے ریاست کو نقصان پہنچاتا رہا آج جب عدالت میں سمات ہوئی تو جو ملزم کے وکیل تھے جنہوں نے درخواست دائر کی تھی وہ عدالت میں پیش ہوئے اور انہوں نے عدالت میں بیعث مکمل کی جبکہ جو دوسری طرف سے اس میں وکیل ہیں نیب کے انہوں نے عدالت سے استعداد کی کہ ہم نے اس میں ارگومنٹس کرنے ہیں نوٹفیکیشن بھی جاری ہو گیا ہے پروسیکیوٹر جنرل نیب کا انہوں نے واضح کر دیا کہ کون کون سے کیسز نیب کے دائر اختیار میں آتے ہیں کون سے نہیں آتے کیونکہ ان کا کیس نیب کے دائر اختیار میں آتا ہے ہم عدالت میں وہ نوٹفیکیشن جمع کروانا چاہتے ہیں عدالت نے کیس کی سمات دس جنوری تک ملتوی کر دی اور ساتھ جو شاید کا کانہ باسی ہے اس نے وہاں پر پریس کانفرنس کی اور انہوں نے کہا کہ گرین لائن کا جو تین ماہ کا کام تھا اس پر ساڑھے تین سال لگا دیئے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ناکام ہو چکی ہے بری طرح ان کی طرف سے یہ بھی کہا گیا کہ یہ جتنے معاملات ہیں ان میں پاکستان مسلم لیگ نون ہمیشہ سے آگے رہی ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے لگائے گئے یہ پروجیکٹس ہیں پاکستان مسلم لیگ نون نے قوم کے خدمت کی ہے اور وزیراعظم عمران خان قوم کو بے وقوف بنا رہے ہیں میں نے آپ کے ساتھ خیئر کیا تھا کہ دوہزار سولہ میں یہ جو گرین لائن کا منصوبہ اس کا افتتاہ کیا تھا نواز شریف نے دوہزار سولہ کے بعد یہ شروع ہی دوہزار سترہ کے انڈ پہ ہوا اور وہ جو شروع ہوا اس میں سوائے روڈ کی اکھاڑ پھچھاڑ کے انہوں نے کچھ نہیں کیا بعد میں عمران خان کے دور حکومت میں دوہزار انیس میں آکے اس کے اوپر کام شروع ہوا ہے پہلے اس کا جو ٹریک ہے وہ تیار کیا گیا پھر بسوں کا جو مہدہ ہے وہ کیا گیا اور اسی بسیں لائی گئیں عمران خان کی طرف سے تو اس کا کریڈٹ لینا چاہتے ہیں یہ ان سے کوئی پوچھے کہ آپ بات کرتے ہیں کہ اٹومک پاور پاکستان کو آپ نے بنایا یا جو وہ بٹن ہے وہ آپ نے دبایا ہے تو کیا آپ نے کبھی کہا کہ کیونکہ بھٹو زندہ ہے تو وہ بھٹو آتا اور آکے وہ افتتا کرتا کیونکہ وہ کام بھٹو نے شروع کیا تھا یہ ان کی بیمار ذہنیت ہے اور اس کا کوئی علاج نہیں ہے اور یہ ان کی بیمار ذہنیت ان کو دن بدن خراب کر رہی ہے اور اب یہ ناقابل علاج ہو گئے ہیں پھر ایک معاملہ ہے اور وہ تعمیراتی آرڈینس تھا اور پاکستان طریقہ انصاف کی حکومت پر الزام لگانے والے اور وزیراعظم عمران خان پر الزام لگانے والے خود آرڈینس کا سہارا لینے بیٹھ گئے ہیں اور آرڈینس کا سہارا لیتے ہوئے انہوں نے ایک آرڈینس جاری کیا تھا اور وہ گورنر کو بھیجا تھا کیونکہ جب وفاق میں آرڈینس جاری کرنا ہوتا ہے تو یہ صدر کے پاس اختیار ہے جب صوبوں میں آرڈینس جاری کیا جاتا ہے تو وہ گورنر کا جو اور گورنر کو نائب سمجھا جاتا ہے صدر کا اور جو صدر کے پاس پاورز ہوتی ہیں وہ صوبے میں گورنر کے پاس ہوتی ہیں تو گورنر جو گورنر سیندہ عمران اسماعیل کیونکہ وہ پاکستان طریقہ انصاف کے رہنما ہیں جب ان کے پاس وہ تعمیراتی آرڈینس گیا تو انہوں نے وہ اترازات لگا کر واپس بھیج دیا یہ جو تعمیراتی ریفرنس ہے یہ جو آرڈینس ہے یہ پاکستان پیپلز پارٹی اپنے جو غیر قانونی تعمیرات ہیں اس میں اگر تین سے چار پرسنٹ عام آدمیوں کا فائدہ ہوگا جو چھوٹے بلڈرز ہیں ان کا فائدہ ہوگا لیکن اصل فائدہ یہ کس کو پہنچانا چاہتے ہیں زرداری مافیا کو زرداری مافیا نے جو سرکاری زمینوں پر قبضے کر کے غیر قانونی طریقے سے مختلف امارتیں بنائی ہیں ان کو لیگلائز کرنے کے لیے یہ تعمیراتی آرڈینس کے بھیجوایا تھا اس پر جو اعتراضات لگا کہ مسفدہ صبحی حکومت کو بھیج دیا ہے گورنر سین نے تعمیراتی آرڈینس پر چودہ اعتراضات لگاتے ہوئے کہا کہ غیر قانونی طور پر قبضہ جگہ کی ریگلائزیشن نہیں ہونی چاہیے بلڈنگ ریگلائز کرنے سے متعلق جرمانے کا بھی کوئی ذکر نہیں ہے گورنر سین نے اعتراض اٹھایا کہ آرڈینس سپریم کورٹ کے فیصلے سے متصادم نہیں ہونا چاہیے سیندھ حکومت نے جو آرڈینس بھیجا ہے اس پر نظر ثانی کریں آئین اور قانون کے تناظر میں آرڈینس پر دوبارہ غور کیا جائے گورنر سین نے کہا کہ آرڈینس سے مستقبل میں بھی غیر قانونی تعمیرات بڑھنے کے خطشات ہیں آرڈینس کی شکوں میں تضاد ہے بہتر کیا جائے آرڈینس کے بعد جرمانے کے ذریعے غیر قانونی تعمیرات کو تحفظ دیا جا سکے گا اس سے پہلے دو دسمبر کو جو گورنر سیندھ ہے انہوں نے گفتگو کرتے ہوئے کہا تھا کہ آرڈینس کے ذریعے کمیشن کی اجارہ داری قائم ہو جائے گی جس سے کرپشن اور رشوت کا راستہ کھل جائے گا انہوں نے کہا تھا کہ کسی کی زمین چھوڑنی ہے کس کی زمین غیر قانونی ہے کمیٹی کے بعد الگ بیسٹ جائے گی آرڈیننس کا سربراہ ریٹائر جج ہوگا لیکن کمیٹی کے دیگر محبران مختلف ہوں گے اور جج خود مختار نہیں ہوگا عمران اسمیل کا یہ بھی اعتراض تھا کہ کمیٹی محبران کے سامنے رکھیں گے فلان بیلڈنگ پر جو جرمانہ ہے وہ اتنا آئید کرنا چاہیے تو اس سے وہ پیسہ بنانے کا بھی خطشہ ہے وہ اپنی مرضی کے جرمانے آئید کریں گے جہاں ان کو زیادہ کمیشن ملے گی وہاں کم جرمانہ آئید کریں گے جو کمیشن نہیں دے گا وہاں بھاری جرمانے کریں گے سندھ حکومت نے غیر قانونی تعمیرات کے حوالے سے آڈیننس تیار کر کے منظوری کے لیے گورنر سندھ عمران اسمیل کو ارسال کیا تھا لیکن اس پر عمران اسمیل نے سگنیچر نہیں کیے اور یہ اعتراضات لگا کے انہوں نے واپس بیج دیئے ہیں سندھ حکومت نے اس پر اپنا رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ آڈیننس کا جب اسلام آباد پنجاب میں غیر قانونی تعمیرات کی ریگولاریزیشن ہو سکتی ہے تو سندھ میں کیوں نہیں کراچی والے پوچھتے ہیں کاروائی بنی گالا میں کیوں نہیں کی گئی اور صرف ہمارے خلاف کیوں کاروائی ہو رہی ہے یہ منطق ہے یہ لوجک ہے جو سندھ حکومت کی جو وہ دے رہے ہیں اس سارے معاملے پر اب سندھ حکومت کے پاس اور تو کوئی چارہ رہا نہیں ہے ان کا جو سپیکر تھا وہ ڈیڑھ ماہ روپوش رہا پھر اس کے بعد اس کی سپریم کورٹ سے زمانت خارج ہوئی اس سپریم کورٹ سے وہ گرفتار ہوا اب اس کو جیل بھیجوا دیا گیا جیل سے یہ اس کو جو سندھ حکومت ہے یہ غیر قانونی طریقے سے دوبارہ اس کے گھر کو سب جیل ڈکلیر کرنے کے اوپر ورکنگ کر رہے ہیں اور اس کا اعلان ہو جائے گا تو یہ ان کی اصلیت ہے یہ ہے وہ سندھ حکومت اور ان کی باتیں سن لیں آج اسد عمر نے ٹھیک کہا ہے کہ انہوں نے کوئی ایک میٹر بھی موٹر وی کا نہیں بنایا سندھ کے اندر یا کراچی کے اندر اور باتیں کرتے ہیں یہ عمران خان کی یہ جو ٹریک بنے ہیں یہ جو معہدے ہوئے ہیں یہ جو یہاں پر فسیلٹیز دی گئی ہیں کراچی کے لوگوں کو پہلی دفعہ کوئی بہترین سہولت دی گئی ہے مسلم لیگ نو نے تو کاغذی کاروائی کر دی تھی صرف اور صرف اپنے نمبر بنانے کے لیے کہ ان کو دوہزر اٹھارہ کے لیکشن میں کوئی فائدہ ہو جائے گا ان کے بس کی یہ بات نہیں تھی کیونکہ ان کی پلینگی نہیں تھی کراچی کے لیے یہی وجہ ہے کہ یہ پاکستان تحریک انصاف اس کو مکمل کر سکتی تھی دوسری طرف خیبر پختون خواہ میں بلدیاتی نخابات کے ذابط اخلاق کی خلاورزی پر بلاول بھٹو زرداری سمیت پارٹی کے دیگر احنماؤں پر بھاری جرمانے آئید کر دی ہیں الیکشن کمیشنر پاکستان نے خیبر پختون خواہ میں ذابط اخلاق کی خلاورزی پر پیپس پارٹی کے چیرمین بلاول بھٹو زرداری کو پچاس ہزار روپے جرمانہ آئید کر دیا ہے الیکشن کمیشنر پاکستان نے بلاول کے علاوہ وزیر علیہ سندھ مراد علی شاہ اس کے علاوہ سید خرشید شاہ سبائی وزیر سید غنی نصار کھوڑو اور رکن قومی اسمبلی قادر پٹیل پر بھی فیکس پچاس ہزار روپے جرمانہ آئید کر دیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ اس کے علاوہ نگت اور اکزائی کو ذابط اخلاق کی خلاورزی پر تنبیغ کی گئی ہے اور اس کو کھا گیا ہے کہ وہ ذابط اخلاق کی خلاورزی نہ کرے نہیں تو اس کے خلاف بھی کاروائی کی جائے گی الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ انتخابی مہم کے دوران ذابط اخلاق کی دوبارہ خلاورزی پر کیس الیکشن کمیشن کو بجوایا جائے گا انہوں نے کہا کہ انیس دسمبر کو بلدیاتی انتخابات ہو رہے ہیں خیبر پختونخواہ میں یہ خیبر پختونخواہ کے سترہ اٹھارہ ازلا میں بلدیاتی الیکشنز ہو رہے ہیں پاکستان بیپس پارٹی وہاں پر بھی پیسہ لگا رہی ہے پاکستان بیپس پارٹی پیسے کے ذریعے وہاں بھی ووٹ خریدنا چاہتی ہے وہاں بھی وہ اپنا ایک اثر و رسوخ قائم کرنا چاہتی ہے پاکستان بیپس پارٹی یہ چاہتی ہے کہ ہر حال میں وہ الیکشن جیتے جیسے انہوں نے یہاں پر پانچ پانچ سزار روپے پر ووٹ دیا ہے تو جو سندھ حکومت کا جو سرکاری پیسہ تھا جو انہوں نے چوسہ ہے لوگوں کا حق جو تھا خون پسینے کی جو کمائی تھی اس کو انہوں نے لوٹ لوٹ کل اب یہ اپنی اگلی جو اقتدار ہے اس پر لگائیں گے پھر ان کو اقتدار ملے گا اور اقتدار میں یہ پھر وہ پیسہ بنا لیں گے صرف چیف جسٹس گلزار صاحب کے وہ الفاظ یاد رکھیں کہ انہوں نے فرمایا تھا کہ جو آپ نے ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ پر پیسہ لگائے ہے اگر اس کا آپ پانچ پرسنٹ بھی ایکچول لگا دیتے تو یہاں کتنے بڑے پیمانے پر یونیورسٹیاں بن سکتی تھیں آپ نے خربوں روپے لگا دیئے لیکن اس کی حالت یہ ہے کہ سرکاری سکولوں میں بیٹھنے کو بینچ نہیں ہے وہاں پر پانی کا نلکہ نہیں ہے کوئی سہولت نہیں ہے وہاں پر واش رومز نہیں ہے کمرے نہیں ہیں کئی سکولوں کے اندرونے سندھ میں اور وہ بغیر کمروں کے بیٹھے ہیں تو انہوں نے کہا کہ آپ ظلم کر رہے ہیں اور اس ظلم کا آپ کو جواب دینا پڑے گا آپ پاکستان بھی بس پارٹی کیونکہ بلاول زرداری بڑے ایکٹیو ہو گئے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ بلدیاتی انتخابات میں ان کو کوئی بڑا ریلیف ملے اور وہ کچھ سیٹے لے جائیں خبر پختون خاص سے یہی وجہ ہے کہ وہ دن رات ایک کر رہے ہیں لیکن ان کو ناکامی ہوگی اور اس میں پہلا جو ان کے خلاف کاروائی ہے وہ پچاس ہزار روپے جرمانہ ہے جو الیکشن کمیشن میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن نے اچھا کیا ہے ہونا ایسے چاہیے لیکن الیکشن کمیشن کو وزیراعظم کو خط نہیں لکھنا چاہیے کیونکہ وزیراعظم ایک سرکاری اہددار ہیں اور وہ سرکار کے ہیڈ ہیں اور وہ اپنے سرکاری معاملات کو دیکھنے کے لیے ان کو آنا جانا پڑتا ہے اس وجہ سے ان کے خلاف جو آپ نے فیصلہ کی ہے وہ تو آپ نے بدنیتی کی بنیاد پر کیا ہے باقی آپ پاکستان تحریک انصاف کے وزراء کے خلاف بھی کیے گئے ہیں جرمانے وہ آپ نے ٹھیک کی ہے آپ کا حق ہے آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی ذابطہ اخلاق اخلاف ارزیکار ہے آپ کو کرنا چاہیے اور اب دیکھتے ہیں کہ انیس دسمبر کو یہ مارکہ کون جیتا ہے جو بھی تفصیلات ہوں گے آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے اللہ پاک پاکستان کا حمی و ناصر ہو بہت شکریہ اللہ حافظ پاکستان زندہ بات